اسلام نکم ویلکم ٹو ہمارا اومیہ ٹی وی آج میں آپ کے ساتھ ماربل کیک کی ایسی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ جس کو میں بولتی ہوں نو فیلڈ ریسپی کہ اگر آپ اس کو ایسے ہی فالو کریں گے تو آپ کا بھی کیک بلکل سیم ٹو سیم ویسے ہی بنے گا جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انگریڈینٹس میں آپ کو بتاتی ہوں ون بائی ون سب سے پہلے جی اس کا مین جو انگریڈینٹ ہے وہ میں نے اس میں میدہ لیا ہے ون ایڈ ہاف کپ یہ آپ میئرنگ کپس دیکھ رہے ہیں میں یہ یوز کیے ہیں ہاف کپ اس میں میں نے کوکو پاورر لیا ہے اور اس کے بعد آجاتا ہے ون کپ میں نے اس میں شوگر لی ہے پھر اس کے بعد ون کپ اوئل ہے اور ہاف کپ اس میں میں نے لیا ہے ملک تین انڈے میں یوز کر رہی ہوں بیکنگ پاورر اس میں میں نی Coaster 1.5 ٹی سپون ونیلہ ایسنس 1 ٹی سپون اور پنچ آف سالٹ ہے بہت ہی چھوٹے سپون میں ڈالا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کا کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس ڈرائے پروڈکٹس ہیں ڈرائے فارم میں جیسے ہمارے پاس ہے میدہ لیا ہے ہم نے اور اسی کے اندر میدہ میں ڈالوں گی بہتر ہے کہ اگر آپ اس کو کسی سٹینر کے ساتھ اس کو چھان لیں تو اسی میں پھر یہ اچھے سے ایکولی مکس ہو جاتا ہے یہ اب آپ نے سپون سائز دیکھ لیا ہے اور یہی سپون ہم لوگ یوز کر رہے ہیں اس میں بیکنگ پاودر جو کہ ہے ون این ہاف ٹی سپون یہ جو میئرنگ سپونز ہوتے ہیں اسی میں یہ ہوتا ہے اسی میں جو ٹی سپون ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں یہ ہمارا جی سالٹ ہے ایڈ ہو گیا اب ہم لوگوں نے اس کو چھان کے نکال لینا ہے کیونکہ جب ہم اس کو چھان لیتے ہیں تو یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا اب ہم آج آتے ہیں ایک بلینڈ کرنے کی سائیڈ پہ ایک کو ہے جی میں نے بلینڈر میں ڈالا ہے ایک ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ چینی اور اس میں میں جا رہا ہے ایک کپ اوئل بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو سیم میئرنگ کپس ہم لوگوں نے یوز کرنے ہیں اچھا اس کے بعد میں اس میں دور ڈال رہی ہوں جو ہم نے ہاف کپ لیا تھا اس میں ہم نے تھوڑا سا بچا لینا ہے ہاف کپ میں سے بھی اس میں ونی لائسنس آگیا اب ہم لوگوں نے اس کو بلینڈ کرنا ہے 4-5 منٹس اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ یہ ببل فارم میں بن جائے آپ کو ویڈیو میں ببل نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اتنے یہ ببلز بن جائیں تو آپ سمجھئے ہمارا اچھے سے بلینڈ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اپنا لیکوڈ مکسچر جو ہے ہم اپنی ڈرائی مکسچر میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہم لوگوں نے مکس کرنا ہے اس کو ٹو مچ آپ نے بیٹ نہیں کرنا نورمل کے اس کی ایک اچھی والی کنسسٹینسی بن جائے اب ہم لوگوں نے جس بھی مولڈ میں بنانا ہے جو بھی شیپ آپ یوز کرنے چاہتے ہیں پہلے میں نے اس کے نیچے اویل لگایا ہے بریش کیا ہے پھر اس کے اوپر میادہ سپرنکل کیا ہے اس کو اچھے سے سپریٹ کر لیا ہے تاکہ کیونکہ میں اس میں اور کچھ چیز یوز نہیں کر رہی اور یہ چیزیں کرنے سے ہمارا کیک کبھی بھی چپکے گا نہیں ابھی ہم اس میں کیا کریں گے جو ہمارا مکشر ہے ہاف سے زیادہ وہ ہم ڈال دیں گے مطلب تھوڑی سی کونٹیٹی ہم اس کی بچائیں گے اب جو ہمارے پاس تھوڑا سا رہ گیا ہے اس میں جو ہمارے پاس کوکو پاوڈر ہے آپ اس کو ڈالیں اس کو بھی چھان کے ڈالیں اور اب ہم اس کو مکس کریں گے کوکو پاوڈر کو اس میں جو ہمارا تھوڑا سا ملک رہ گیا تھا یہ دیکھیں آپ کو ہارڈلی ہے 3-4 ٹیبل سپون ہی ہوگا جو ہم لوگوں نے بچائیا ہوا تھا تو یہ اب آپ اس میں ڈال کے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے 2-3 منٹس اتنے میں کہ easily مکس ہو جائے آپ اس کی یہ consistency چیک کر رہے ہیں ہم نے اس کو too much نہیں کرنا کہ یہ ہارڈ ہو جائے اس کو مکس کر کر کے تو جب یہ equally مکس ہو جائے اب ہم اس کو کیا کریں گے اب ہم اس کو اپنے مولڈ میں ڈالیں گے بیٹر میں اور اس کو ہم نے سپون سے ٹوس کرنا ہے like اس کی marble shape بنانی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپون سے آپ نے اس کو ٹوس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جسم ہی اپنے سانچے میں مولڈ میں ڈالا ہے اس کو ایک دو دفعہ اچھے سے ہلانا ہے تاکہ وہ settle down ہو جائے یہ میں پین میں بنا رہی ہوں آپ میری heat چیک کر رہے ہیں اس میں میں نے اس کو preheat کیا تھا 10 منٹس کے لئے پس اب ہم اس کو cook کریں گے 45 منٹس کے لئے آپ نے اس کو اچھے سے cover کر دینا تاکہ کہ کئی سے بھی heat باہر نہیں نکلے یہ flame ہے آپ کے سامنے اور یہ جی after 45 منٹس ریزلٹس ہے تھوڑی دیر آپ اس کو رکھ دیں تاکہ یہ settle down ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں اور اپنی مرضی کی اپنی فیورٹ چیزوں کے ساتھ آپ اس کو ڈیکور کر سکتے ہیں اس کو ڈیکوریٹ کر لیں اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا soft اور moist بنا ہے تو ضرور try کیجئے گا ہمارا اومیہ ٹی وی کو لائک کریں شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکیو تو ایلا فیز